بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج اکتوبر کی پندرہ تاریخ ہے اور پاکستان میں اس وقت اتوار کی دوپہر ہے آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر میرا تجیہ آپ کے سامنے حاضر ہے سب سے پہلی خبر آپ کو دیں گے اسلامباد ہائی کورٹ سے پندرہ سبتمبر کو جو فیصلہ عمران خان کے بارے میں اہم ترین فیصلہ محفوظ ہوا تھا وہ پتہ چلا ہے کل پیر والے دن سنایا جا رہا ہے پہلے بھی اس کی بہت دفعہ ڈیٹس دی گئی ہیں اب تو جو کوٹ رپورٹر ہیں وہ بھی اس عدالت کو ہومیو پہتھک عدالت کہنا شروع ہو گئے ہیں بہت ہی معذرت کے ساتھ بہت ہی دگرگوں حالات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر خرشید شاہ پاکستان پیوز پارٹی نے شدید تنقید کی ہے نواز شریف کے اوپر اور انہیں کہا ہے کوئی اس طرح کے رواج نہ ڈالیں وہ ایک سزای آفتہ مجرم ہے پہلے سیدھا جیل جائیں اپنی سزا کٹیں اور پھر سیاست میں حصہ لیں اس طرح کے نئے کارنامے انجام نہ دیں دوسری طرف احسن اقبال صاحب نے پاکستان کے جیو ٹیلی ویژن کے اوپر شازب خانزدہ کے پروگرام میں بوانگ دوہل یہ ایڈمٹ کیا ہے یہ میں آپ کو سنواتا بھی ہوں کہ انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ ایک مقبول لیڈر نہیں ہے اقبال جو کہ سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ایک مقبول لیڈر نہیں ہے بلکہ معقول لیڈر ہیں پاکستان کو اس ٹائم معقول لیڈر کی ضرورت ہے معقول کا شاید وہ مطلب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بندے کے پتر بن گئے ہیں بیوے بچے بن گئے ہیں اب وہ اسٹیبلشمنٹ کا فوج کے ڈکٹیٹرز کا کوئی اتصاب نہیں مانگیں گے کوئی پاکستان کے اندر ووٹ کوئی ضدو کی بات نہیں کریں گے کان میں ڈالیں نہیں رڑکیں گے جس تنخواہ پہ کہیں گے اسی تنخواہ پہ کام کریں گے یہ شاید ان کا کہنے کا مقصد ہے پھر پاکستان کے اندر اس ٹائم اتنی افرات افری ہے اتنے لوگ ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں اتنے پاسپورٹس پرنٹ ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت پاسپورٹ جس لیمنیشن پیپر کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے وہ پیپر ختم ہو گیا ہے اس ٹائم ہزاروں لاکھوں لوگ انتظار میں ہے کہ وہ پیپر آئے اور وہ اپنے پاسپورٹس بنا کر وہاں سے نکلیں بہت ہی دگرگوں سیچوئیشن ہے راولپنڈی کے اندر ساد رفیق صاحب نے ایک جلسہ کرنا تھا جلسہ بلایا گیا اس میں لوگ نہ آئے اور پھر اس جگہ پر جلسہ ملتوی کرنا پڑا لوہے کے چینل جو تھے پتہ نہیں زنگ لگ گیا یا کسی نے پانی میں زیادہ دیر بھگو دیئے لوہے کے چینل جو ہیں اب کچھ نہیں کر پا رہے اس کے بعد منارے پاکستان پر جلسہ کرنے کی بہت بڑی بات کی گئی تھی نون لیگ کی طرف سے اب دور لگا دی ہے معروف صحافی اسرار رانہ بڑے سینئر صحافی ہیں لاور سے انہوں نے خبر دی ہے کہ اب نون لیگ منارے پاکستان کے بڑے گراؤنڈ سے نکل کے لاری اڈے کی طرف جو چھوٹا سا گراؤنڈ ہے منارے پاکستان سے ملاقع اس میں اب جلسہ کرنا چاہتی ہے اس کی اوپر بات کریں گے پہلی خبر کی اوپر بات کرتے ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ سے ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ امران خان صاحب کا جو کیس ہے سائیفر کا وہ کہاں پر ہوگا وہ خفیہ ہوگا وہ اوپن کورٹ میں ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا اس کی اوپر پندرہ سپٹمبر سے آپ کو پتا ہے کہ ایک جو فیصلہ ہے وہ غیر محفوظ فیصلے کو محفوظ کیا ہوا ہے اور جناب آمر فاروق صاحب جو ہیں جسٹس آمر فاروق وہ سنا کے نہیں لیتے اس فیصلے کو اب تھوڑی سی پتا چلا ہے تھوڑی سی خبر آئی ہے کہ کل وہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے ساکر بشیر معروف کورٹ رپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہومیوپیتھک قسم کا فیصلہ آئے گا آپ ہومیوپیتھک ہی رہ گئی ہے یہ عدالت ہے صرف اچھے فیصلے تو یہاں سے نواز شریف کو آئیں گے دوسری طرف ڈرائنگ روم گوسم ہمیں یہ سننے کو مل رہی ہے جی ہاں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ڈرائنگ روم گوسم یہ مل رہی ہے ہمیں کہ نواز شریف صاحب جب ملک کے اندر آئیں گے تو جناب جسٹس آمر فاروق صاحب کی جو ہائی کوٹ ہے اسلامباد ہائی کوٹ اس کے اندر ان کی رہ داری یا پروٹیکٹیب بیل جو ہے وہ دائر کی جائے گی انہیں چھے دن کی پروٹیکٹیب بیل یا رہ داری بیل جو ہے وہ ملے گی اور اس کے بعد وہ جلسے کریں گے اس کے بعد وہ دوسرے معاملات کریں گے یہ دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر کیا ہوتا ہے یہ لاہور ہائی کوٹ سے لی جاتی ہے یا اسلامباد ہائی کوٹ سے لی جاتی ہے ہمارے پاس جو اسٹم خبر ہے کہ شاید یہ اسلامباد ہائی کوٹ میں موف کی جائے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ خرشید شاہ صاحب نے کڑی تنقید کی ہے انہوں نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پہلے جیل کٹیں اس کے بعد جلسے کریں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے نئے اصول نئے زاویے نئے حالات مرتب نہ کریں کہ ایک سزائی آفتہ مجرم جو ہے وہ بجائے اس کے جیل جا کے اپنی سزا کٹیں وہ اوپن لی ہر جگہ کے اوپر جلسے کرتا پھرے گا اس سے بڑی قانون کی عدالتوں کی تحقیر کیا ہوگی یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نہیں کہہ رہے کڑی تنقید پیپلز پارٹی کر رہی ہے شاید جو میں نے آپ کو بتایا ہے چھے دن کی رہ داری زمانت جو ملنی ہے جو ڈرائنگ روم گوسم ہے میرے پاس وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے شاید پیپلز پارٹی کو اس کا علم ہو گیا ہے اور وہ اس کے اوپر اب کڑی تنقید کرنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ایسا کوئی کام ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھی ساتھ جناب احسن اقبال کیا کہہ رہے ہیں وہ اب نواز شریف کو کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں جیو ٹی وی کے اوپر شازیب خانزادہ کے پروگرام میں وہ یہ مان رہے ہیں خود اپنے موں سے مان رہے ہیں کہ نواز شریف ایک مقبول نہیں بلکہ معقول لیڈر ہے دوسرے لفظوں میں وہ ان کی غیر مقبولیت جو ہے اس کو مان گئے ہیں کہ نواز شریف اب مقبول لیڈر نہیں رہے ابھی پی ٹی آئی کے علی زفر صاحب نے کہا کہ ایک پاپولر لیڈر کی ضرورت ہے میں یہ کہوں گا پاپولر لیڈر کی نہیں پراپر لیڈر کی ضرورت ہے ابھی پی ٹی آئی کے علی زفر صاحب نے کہا کہ ایک پاپولر لیڈر کی ضرورت ہے میں یہ کہوں گا پاپولر لیڈر کی نہیں پراپر لیڈر کی ضرورت ہے تو آپ سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے احسن اقبال صاحب جو جنرل سیکٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ان کے اس ایڈمیشن کے بعد یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ اب نون لیگ کو یہ بات پتا چل گئی ہے انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ مقبول لیڈر نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ وہ معقول لیڈر ہیں میرا خیال ہے معقول لیڈر کا مطلب انہیں یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے معقول ہیں یا جس طریقے کا بیوہ بچہ بندے کا پتر اسٹیبلشمنٹ انہیں بنانا چاہتی تھی رائے راست پر لانا چاہتی تھی پہلے بھی کئی دفعہ لائیا انہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے دس سال کا مہدہ کیا تھا پریزیڈنٹ مرہوم مشرف کے ساتھ اور کہا تھا کہ ہم نے کوئی مہدہ نہیں کیا کہتے رہے کہتے رہے جب تک کہ باہر سے شہزادے نہیں آئے اور انہیں دکھایا پھر کہا نہیں پانچ سال کا مہدہ تھا پھر جب مہدہ سامنے آیا تو وہ دس سال کا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے بھی بندے کے پتر بنائے گئے تھے یا جو بھی آپ اس کو کہیں بیوے بچے بنائے گئے تھے اب بھی ایسان اقبال صاحب یہ گارنٹی دے رہے ہیں انڈریکلی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی فوج کو کہ نواز شریف اب بیوے بچے بن جائیں گے وہ بلکل معقول ہیں اور مقبول نہیں بھی ہیں تو ہمارا کچھ کیجئے تو اگر معقول ہی ہیں تو معاملات جو ہیں وہ چلائے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پاکستان کی تاریخ دیکھئے انیس سو اٹھاسی کا الیکشن دیکھئے نوے کا دیکھئے ترانوے کا دیکھئے ستانوے کا دیکھئے دوہزار دو کا دیکھئے دوہزار آٹھ کا دیکھئے دوہزار تیرہ کا دیکھئے دوہزار اٹھارہ کا دیکھئے اس میں بہت ساری پولٹیکل پارٹیز ہوتی تھی کوئی اگر تیس پرسنٹ کے اوپر پاپولر ہے تو دوسری پولٹیکل پارٹی جو ہے پچیس پہ ہوتی تھی تو تیسری جو ہے وہ پہنتیس پہ ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو قریب قریب پانچ دس فیصد کے مارجن کے ساتھ ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہے ہوتے تھے تو اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بہت ایزی لی رول پلے کرنے کا موقع مل جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ منور کر لیتی تھی بہت ایزی لی بہت آسانی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ پانچ دس ہزار ہر حلقے کے اندر ووٹوں کے اندر دھاندلی کروا لیتی تھی آپ نے ابھی دیکھی لیا ہے کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر بیورکریسی چلتی ہے پولیس چلتی ہے عدالتیں چلتی ہیں پورے کا پورا نظام چلتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہونی ہے تکرنیاں ہونی ہے تبادلے ہونے ہیں جو رہوں نے رشوت کھائی ہوئی ہے وہ تمام فائلیں آپ کو پتا ہے کہ ایجنسیز کے پاس ہیں تو سروائیو کرنے کے لیے تمام بیورکریسی ان کے سامنے سرنگوں کرتی ہے تو کیونکہ بہت کم مارجن ہوتا تھا ایک پولیٹیکل پارٹی کا دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ جتنے بھی وینے الیکشن آپ کو گنوائے ہیں تو سٹیبلشمنٹ کے لیے کو بہت مشکل نہیں ہوتا تھا اس تھوڑے فرق کو نکالنا پانچ دس ہزار کا فرق تو ڈی سی کے آسسٹن کمیشنر نہیں نکال دیتا تھا اتنا فرق تو آرام سے داندلی کروالی جاتی تھی اور ایک بہتی سٹرونگ میسج اور پرسیپشن پاکستان کے اندر دی جاتی تھی پہلی پرسیپشن دی جاتی تھی کہ پاکستان کے اندر اسی کے حکومت آتی ہے جس کو امریکہ چاہتا ہے دوسری پرسیپشن یہ دی جاتی تھی کہ جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتی ہے وہی جیتا ہے اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کیوں فسی ہوئی ہے اتنی بری فسی ہوئی اس لیے ہے کہ وہ جو پانچ دس پرسنٹ کا فرق نہیں ہے اب ایک پارٹی پانچ پرسنٹ ہے تو ایک پچانوے پرسنٹ ہے اور پچانوے پرسنٹ والی پارٹی جو ہے اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے اور اس کو کسی صورت جیتنے نہیں دینا چاہتی اور پبلک پچانوے پرسنٹ والی کے ساتھ کھڑی ہے اب پانچ پرسنٹ میکسیمم دس پرسنٹ کپیسٹی ہے دھاندی کروانے کی کپیسٹی ہے مینج کرنے کی بہت چلانگ مار لیں گے ننگے ہو کے سب کچھ کرنا پڑے گا سسٹم کو تو پھر بھی پندرہ پرسنٹ کی کر لیں گے اٹھارہ پرسنٹ کی کر لیں گے اس سے اوپر تو دھاندی نہیں ہو سکتی لیکن فرق پانچ اور پچانوے کا ہے اس سارے میں اب اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ یہ دھاندی ہم نہیں کر سکیں گے اور ہمارا جو ایک بھرم بنا ہوا ہے یا ہمارا ایک امیج بنا ہوا ہے یا دب دبا بنا ہوا ہے یا ہماری ایک پرسپشن بنی ہوئی ہے وہ آخر کار اب ختم ہو جائے گی اور اس کام سے بچنے کے لیے اب الیکشن نہیں کروائے جا رہے ہیں الیکشنز کو ڈیلے کیا جا رہا ہے ورنہ جو احسن اقبال صاحب کی آفر ہے کہ نواز شریف چلے مقبول نہیں مقول تو ہیں جتوا دیں تو اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابھی تک مقول لیڈر کو لا کے بٹھا دیا جاتا مسئلہ یہ ہے کہ مقول کو ناماکول کو مقول کرنا کیسے ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو پتا نہیں ہے کیونکہ نواز شریف تو آپ کو پتا ہے کہ جماندرو ہی ناماکول ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا پڑے گا آجشہ جی ساد رفیق صاحب راولپنڈی جا پہنچے آپ کو پتا لوہے کے چنے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ لوہے کے چنے ہیں دبائے نہیں جا سکیں گے چبائے نہیں جا سکیں گے پتا نہیں کسی نے چنوں کو زیادہ بگو دیا ہے یا کیا ہوا ہے بہرحال راولپنڈی کے اندر انہوں نے جلسہ کال کیا پبلک آئی نہ انتظار کرتے رہے اپنے ایک ورکر کے گھر پہ بیٹھ کے جب پتا چلا کہ پبلک نہیں آئی تو اس جلسے کو پھر منسوخ کرنا پڑا تو لوہے کے چنے کسی نے پانی میں زیادہ دیر بگو دیا ہیں مشی ہو گئے ہیں مین بلکل پسپسے ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آ رہی لوہے کے چنوں کو کہ اب کیا کرنا ہے اس کے بعد اسرار رانہ کی ایک بہت ہی جاندار رپورٹر ہیں صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں اسرار رانہ جو ہے لہور سے اسرار رانہ نے ایک خبر دی ہے اور وہ انہوں نے دی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف ملک میں آنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا تو قائد قلت کے اعلان کے بعد نون لیگ نے کہا تھا کہ انہیں ائرپورٹ سے جا کے ریسیف کیا جائے گا یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ دس عرب دس لاکھ دو کروڑ پتہ نہیں کیا کیا فگرز دی گئی تھی کہ لوگ جائیں گے پھر کسی کام کسی بندے نے بتایا کہ آپ نے بندے تو پکڑ دکڑ کے لانے اگر انہیں ائرپورٹ پر لے گئے آپ تو ان بندوں نے تو ائرپورٹ کے بعد بھاگ جانا ہے تو پھر منارے پاکستان میں آپ کیا خالی کرسیوں کے ساتھ جلسہ کریں گے پھیلا دیجئے جیسے رائتہ پھیلا دیتے ہیں وہ ہمارے ایک پنجابی میں معابرہ ہے رائتہ پھیلا دینا جب آپ کے کابو میں کوئی بات نہ آ رہی ہو تو بات کو بھی زیادہ پھیلا دینا اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ رائتہ پھیلا دینا تو جلسے کو رائتے کی طرح پھیلا دیا ہے پانی ڈال کر اس میں تو اب ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ائرپورٹ پر لوگوں کو لے کے گئے تو پھر جلسہ گاہ میں کون ہوگا تو پہلے ائرپورٹ پر جانے سے کہا کہ نواز شریف صاحب کو شادیوں کی بڑی فکر ہے جویل لطیف صاحب نے کہا شادیوں کا سیزن ہے نواز شریف صاحب لوگوں کی شادیاں خراب نہیں کرنا چاہتے پتہ نہیں نواز شریف صاحب گھر میں اتنی اچھے خیالات کیوں نہیں رکھتے ہمارے برخدار جنید صفدر کے لیے انہوں نے اتنی اچھے خیالات کیوں نہیں رکھے ان کی شادی پتہ نہیں کیوں خراب کروا دی بہرحال لیکن بہرحال نواز شریف صاحب نے پہلے کہا کہ میرا کسی نے استقبال کرنے نہیں آنا ہم نے منارے پاکستان میں جلسہ کرنا ہے اب اسرار رانہ کی سٹوری یہ ہے کہ نون لیگ منارے پاکستان سے بھاگ گئی ہے انہوں نے یہ اعلان اب یہ مشورہ کیا آپس میں کہ جو منارے پاکستان کا مین گراؤنڈ ہے اس کی اندر جلسہ نہ کیا جائے بلکہ جو لاری اڈے کی طرف ایک چھوٹا حصہ ہے یا چھوٹی گراؤنڈ ہے منارے پاکستان کی ہے وہ منارے پاکستان کی ایک سائیڈ پہ لیکن چھوٹی گراؤنڈ ہے جو تھوڑے سے لوگوں سے بھر جائے گی بلکہ آپ یہ کہیں کہ کوئی تین چار سو راؤنڈ ٹیبل لگی ہوگی تو بھر جائے گی اس کے اوپر تین چار سو ٹیبل کے اوپر اگر سات آٹھ سو بندہ بھی بیٹھا ہوگا تو بہت بڑا جلسہ لگے گا تو اس ٹیبل کو اب سیلیکٹ کیا گیا ہے نون لیگ کی پسپائی کی کوئی جگہ نہیں ہے احسن اقبال خود مان رہے ہیں گنواز شریف غیر مقبول ہیں لیکن معقول ہیں نامہ کول سے معقول بن گئے ہیں یہ احسن اقبال مان رہے ہیں اور جلسے سے بھاگ گئے ہیں منارے پاکستان سے اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے آخری بات ہم کریں گے جو کرکٹ کے میدانوں سے اور وہ کرکٹ کے میدانوں سے بات آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ظاہری بات ہے سیاسی فیصلے جب ہوں گے تو ان کے نتائج بھی سیاسی نکلیں گے کل بھی ہم نے کہا تھا جب بورڈ جو ہیں وہ اپنے ذاتی دوستوں کو کبھی نجم سیٹی کو کبھی زکاہ شرف کو دیا جائے گا تو یہی ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ ٹنڈلکر جو ہے وہ ایک مایاناز بیٹسمن تھے بہترین بیٹسمن تھے کوئی مانے یا نہ مانے ان کا سکہ چلا ہے پوری دنیا کے اندر اور وہ دنیا کے بہترین لیٹل ماسٹر جن کا تخلص تھا سچنڈلکر وہ ایک مایاناز بیٹسمن تھے لیکن انہوں نے کیپٹن شپ کرنے کی کوشش کی کیپٹن بننے کی کوشش کی جب وہ کیپٹن بنائے گئے تو وہ ایک ڈیزاسٹر تھا وہ اچھے کیپٹن ثابت نہیں ہوئے فوری طور پر اکل مند تھے فوری طور پر اس بات کو جانچا اور کپتانی چھوڑ دی آپ یاد کیجئے میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ اچھے کیپٹن نہیں تھے کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں بڑے احترام کی جگہ پہ ہیں لیکن جعوید میاداد صاحب جو تھے وہ بھی ایک بہت بڑے بلے باز تھے پاکستان کے لیکن شاید کپتانی کے ان کی جو سائیڈ تھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو شاید وہ اتنی زیادہ تگڑی وہ سائیڈ نظر نہیں آئے گی اسی طریقے سے وسیم اکرم ایک بہترین دنیا کے شاید بہت ہی بڑے بولر ہیں لیکن کپتانی کی سائیڈ ان کی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی شاید اتنی تگڑی نہیں تھی جتنے تگڑے وہ بولر تھے تو یہ کپتان ہونا اور پلئر ہونا یہ بہت ڈیفرنٹ دو باتیں ہیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ڈاکٹر تو سارے ہوتے ہیں ہسپٹل میں لیکن ایڈمسٹریٹر ہونا پورے ہسپٹل کو چلانا وہ ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ سکل سیٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کو بابر آزم بہترین بلے باز ہیں بہترین بیٹس وین ہے اس میں کوئی شک نہیں دنیا کے نمبر ون بیٹس وین ہے لیکن کپتانی میں ان کی باڈی لینگویج ان کا ڈومینر ان کا گراؤنڈ کے اندر جانا یہ میرا تجزیہ ہے آپ اس سے مختلف رائے رکھ سکتے ہیں یاد کیجئے جب عمران خان کورنر ٹائگر کی شرٹ پہن کر گئے تھے ہی ہے کھولی سے سگنیچر کروا کے ان کا آٹوگراف لیا ہے ان کی جرسی کے اوپر بہت بڑا میچ ہارنے کے بعد ہیدر آباد کے سٹیڈیم میں ایک حساب سے تو وہ بہت اچھا ہے اگر کوئی چھوٹا بچہ ینگ سٹر بلکل نیا کرکٹر اپنی فین فالونگ کر رہا ہے کسی بہت بڑے کرکٹر سے اس کا فین ہے اور اس سے سگنیچر لیتا ہے پرفیکٹلی فائن بابر آزم بھی کریں پرفیکٹلی فائن سپورٹس مین کے اندر سپورٹس مین سپیرٹ ہونی چاہیے لیکن ایک کیپٹن جس کی ٹیم ایک سوکانوے سکور بنا کے بری طرح سے بروٹلی ہاری ہے اور ایک بہت بڑا میچ ہاری ہے وہ اسی گراؤنڈ کے اندر گراؤنڈ میں جا کے جرسی وصول کر رہے ہیں اس سے آپ ٹیم کے مورائل پہ آنے والے دنوں میں کیا فرق پڑے گا یہ آپ سامنے خود ہی اسیس کر سکیں گے اگر ان چیزوں سے ان ڈیمینر سے کوئی فرق نہ پڑتا ہوتا تو میں عمران خان کورنر ٹائگر کی جو ہے وہ ٹی شیٹ پہن کر نہ جاتے ان کا جو ڈیمینر تھا ان کا جو سٹائل تھا گراؤنڈ کے اندر جو وہ فور فرنٹ پہ رہتے تھے اس کا پھر وہ فرق آپ کو آج نظر آ رہا ہے گراؤنڈ کے اندر کہ کس طریقے سے ان کے مخالفین ان سے ڈرتے تھے بابر آزم جو ہیں وہ ایک ایک بہت ہی سوفٹ امیج دیتے ہیں بابر آزم ایک ترنوالہ جسے کہتے ہیں وہ امیج دیتے ہیں بہت ہی بہت ہی معصوم امیج دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں وہ ولف نظر نہیں آتے لائن نظر نہیں آتے شاید وہ ہرن کی طرح نظر آتے ہیں جن کی سپیڈ تو بہت ہے جب وہ بلے سے کھیلتے ہیں تو بہت خوبصورت کھیلتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ جو سٹینٹھ ہونی چاہیے جو اٹیکنگ ان کا ایک ڈمینر ہونا چاہیے وہ بدکسمتی سے نہیں ہے بابر آزم صاحب مایا ناز کیپٹن ہے میرا مشورہ پھر انہیں ہوگا ری چیک کریں ری ایسیس کریں اپنی سٹریٹیجی کو آپ شاید سچنٹرنلکر سے بھی بڑے بیٹس مین امرج کریں ایونچولی لیکن شاید میرے میرے تجزیے میں کیونکہ جو میں نے لیڈرشپ پڑھائی ہے میرا کرکٹ سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن جو میں آپ کی باڈی لینگویج دیکھتا ہوں جو آپ کی ڈیسیشن میکنگ دیکھتا ہوں میچ کے دوران ساری زندگی میں نے لیڈرشپ پڑھائی ہے تو میں اس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک لیڈر کے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے اور ہارنے کے بعد کیسے بیہیو کرنا ہے جیتنے کے وقت کیسے بیہیو کرنا ہے پریشر کے اندر کیسے ڈیسیجنز کرنے ہیں ان میں آپ لیک کرتے ہیں اس کو ری ایسیس کیجئے کیونکہ آپ جب کیپٹن ہیں تو پھر آپ کی ذاتیات ختم ہو جاتی ہیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کیا گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہو کے کلفی کھا سکتے ہیں چوس چوس کے یا نہیں ویسے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن جب آپ پاکستانی ٹیم کے کیپٹن ہیں تو پھر آپ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کلفی نہیں چوس کے کھا سکتے لیکن پھر آپ نے کلفی چوس کے کھانی ہے یا نہیں یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کیونکہ آپ پوری ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو بہرحال یہ ایک میسج تھا ان کے لیے لیکن میسج دینے کا فائدہ اس لیے نہیں کہ جب اوپر زکاہ شرف صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں جو پوری فیملی کے ساتھ شاید ورڈ کپ دیکھنے گئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے فیملی ٹرپس ہو رہے ہیں ان کو اس سے کوئی لینے دینا نہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ساتھی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد